اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوست عمشاء آوان اور میں ہوں محمد فائق اس دعا کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت ویپایا سے آپ کا دامن امید بھر دے اور اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گجرے عمشاء آج ہمارے پریگرم میں بہت خاص موضوع ہے موضوع اس حوالے سے ہے کہ جب کبھی آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا پھر روڈز پر نکل رہے ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جسم کے بہت سارے ازائے ہوتے ہیں جو کہ خراب ہو جاتے ہیں جیسے جل جاتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ ایسے کولیجنز ہوتے ہیں جیسے سیلنڈر بغیرہ پھٹ جاتا ہے اس کے بعد آپ کے جو بوڈی ہے یا آپ کے جو چہرہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یہ بڑا ایک سنسٹیو موضوع ہے اور آج ہم اپنے پریگرم میں اس کو لے کر چلیں گے اور اس سوالے سے آج ہمارے پریگرم میں ایک شخصیت بھی موجود ہے جو اس کے بارے میں بتائیں گی اور بتائیں گی کہ اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ کیوریبل ہے بھی کہ نہیں اور پلاسٹک سرجری کی طرف ہم جاتے ہیں جبکہ ہم آیا کہ ہم بیوٹیو انہینس کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسا خاص پیش آگیا اب اس کے بعد ہم اپنے بیوٹی کو سٹور کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے تو نہیں تو آئیے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں فائق بتائیں ان کا نام اور ان کا جانب کچھ جناب آج ہم نے پریگرم میں موضوع کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حماد صلیم جو کے کنسلٹنٹ ہیں پلاسٹک سرجری فرام میں آسپٹل لہور ان کو ویلکم کیاتے ہیں شو میں اسلام علیکم سر سلام علیکم دیکھو سو مچ فور بینگ ہے ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو روڈ ایکسسنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہت سرے پروبلمز ہو جاتے ہیں آپ کے جسم کے بہت سرے جو چہرے کے حصے وہ جھل جاتے ہیں یا فرکشن کی وجہ سے اس میں کچھ ایشوز آ جاتے ہیں تو اس کو کس طرح سے رزول کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں پیشنٹس ایسے جو کہ سیفٹی میرز نہیں لیتے ہیلمنٹ نہیں پہنتے اور جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سڑک کے ساتھ یا زمین کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے دسفگرمنٹ ہوتی ہے وہ پرمنٹ رہ جاتی ہے اور وہ ٹراما ہوتا ہے نہ صرف اس پیشنٹ کے لیے بلکہ اس کی فیملی کے لیے وہ لائف لانگ اسی دسفگرڈ فیس کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ ہماری خواتین جو کہ ڈوبٹا یا چادر لے کے بائی کی پیچھے سفر کر رہی ہوتی ہیں وہ اب پہیے کے اندر جب چادر آ جاتی ہے تو سر کی پوری پوری جلد اتر جاتی ہے ان کی اس کے ساتھ رہے ہیں ان کی جلد لے کے لگانی پڑتی ہے سر پہ بال نہیں اکتے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انہیں پوری زندگی وگ لگانی پڑتی ہے وہ بھی ایک ان کے لیے ٹراما ہوتا ہے پہ کچھ خواتین جن کی شادی بھی نہیں ہوئی تھے وہ بھی ان کے لیے ٹراما ہوتا ہے جانب جو لیٹھی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیفٹی میجز لیں خاص کر جب بھی پولیس ہمیں یا جب بھی ہمیں گورمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے سیفٹی ہمیں بھی پہن ہے تو ہم لوگ اسے پرسنل لیتے ہیں کہ یہ ہلمٹ بھیچنے کیلئے کر رہے ہیں جب یہ بھی کوئی غلط اپروچ ہے اس سے آپ کی ہیڈ انجری لیکن یہ آپ کی سیفٹی میجز ہے اس سے آپ لوگی محفوظ رہے ہیں آپ جو ہیڈ انجری سے بچ جاتے ہیں پلس آپ کا جو فیس ہے وہ بچ جاتا ہے اسی طرح سے آپ جو خواتین پیچھے بیٹھتی ہیں آپ اوور لوڈنگ کر رہے ہیں مطلب پیچھے تین تین بندے بیٹھیں گے آپ کو اپنے آپ کا خیال رکھاتے ہیں اور دیگلوڑنگ اجری ہونے کا چانچ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ تو یہ ایک تو یہ ہماری غلطی ہے اور اس کے حوالے سے پنجاب سیف سیٹی اور جو ہے سیٹی ٹریک پولیس اپنے برشنل پیج پر فیس بک پر یوٹیوب پر سب کو اگاہی دیتے بھی رہتے ہیں اور ٹریک بارڈنز بھی اس لئے کھڑے تاکہ آپ کو جو ہے آپ کو ایڈوکیٹ کر سکیں اس کے علاوہ کچھ ہاتھ ساتھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ہماری غلطی نہیں ہوتی جس طرح ہمارے کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا ہمارے کچھ سپر ویہیکل گئی ہے اور ہمارا چہرہ بلکل ڈس فگر ہو گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو دوبارہ اس طرح ہم اپنی بیوٹی کو ریسٹور کر سکتے ہیں پلاسکک سرجری کے ذری کیونکہ ہمارا ایک کونسیپ پائے جاتا ہے کہ ہم پلاسکک سرجری کروائیں گے ایسے پوسیبل بھی ہے یا نہیں ایسے ہمارے پاس جب لوگ ڈس فگرڈ فیز کے ساتھ آ رہے ہیں یا جب ٹراما کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں دو فیزز ہوتی ہیں ایک فیز ہے کہ جب انیشل فیز میں ہے جب ٹراما ہوا تھا اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو کریکٹ کر سکیں لیکن we can't achieve the normal thing مطلب جو چیز پہلے جیسا چہرہ تھا جو چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے ویسے نہیں بنا سکتے لیکن ہم نے چہرے کا کام ہے کہ اس نے اپیرنس دینی ہے لک دینی ہے تو ہم نے اس کی نارمل شیپ کو ری سٹور کرنا جتنا ہم کر سکیں تو آپ انیشل جو آپ کافی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہوسپٹل جانے سے در رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ انیشلی اگر آپ پلاسٹک سرجن کو یا آپ گورنمنٹ ہوسپٹل میں جا کے پلاسٹک سری ڈیپارٹمنٹ سے کنسلٹ کریں تو آپ کے ڈیس فگرمنٹ ہونے سے انیشلی اس کو بچایا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب انہوں نے ٹانکیں وغیرہ یا لگوا لیا لیا لیکن وہ ڈیس فگرمنٹ ہو چکی ہے پھر انہیں کافی عرصے بعد خیال آتا کہ اس کو ٹھیک کرواؤں اس کے لئے پھر ایک ڈیفرنٹ سینیری ہوتا ہے اس میں آپ نے نارملیٹی اچیو کرنا اس میں آپ نے نارملیٹی اچیو کرنا دو چار گلت بھی لگا دیں کہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بندہ جس کا یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے اگر آپ دو سوٹ اوپر نیچے لگا دیں اوپر چلی جائے اوپر چلی جائے تو وہ ایک ڈیس فگرمنٹ ہے تو اس میں آپ نے اس چیز کو بیوٹی کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے صرف ٹانکیں لگانا پر خزمی ہوتا ہے ٹھیک ہروں میں جو خواتین ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں اچولے کے چولا نیچے رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر گر جاتا ہے یا چہرہ وہاں سے بھرن ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے رکور کیا جاتا ہے اس میں جب کوئی پیشنڈرپ کے پاس بھرن کا آیا ہے فیس بھرن کا آیا ہے تو اس میں لوگ خود سے کوئی نوکے کریم لگانے کوشی کرتے ہیں ٹھیک پیس لگا لیتے ہیں گھر میں پڑی ہوئی کوئی وائٹ کوئنچ کریم جو ہے وہ لگا لیتے ہیں جس سے آپ کا جو بھرن ہے وہ دیپر میں کنور جاتا ہے موسیلی جو فیس کے بھرن ہوتے ہیں وہ دیپ نہیں ہوتے ان کو سمپل ٹریٹمنٹ دے تو بڑی اچھا انہیں کریک کر سکتے ہیں لیکن کوئیک پاس جانے سے یا نزید کسی ایسی جگہ پر جن کو بھرن کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے جب وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں فیس زیادہ ڈیسفگرد ہو جاتا ہے ان کو آپ انیشلی پریونٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی انجری ہو جب بھی چہرہ جلے آپ اس کو ایک نورمل ٹی واتر سے اچھی طرح واش کریں اچھا واش کرنے کے بعد اگر آپ ان چہرے کو بچانا چاہ رہے ہیں سمپل ایزیلی جو پولیفیکس اوئنمنٹ جو کہ ہر بندے کو بتا ہے آپ فیس پر وہ لگا سکتے ہیں کوئی اور کریم نہ لگا ہے وہ ایکچلی آپ کو جو ہے پریونشن دے گی انٹی بیکٹیریل ہے سارا کچھ کور دے گی لیکن جو عام جو دوسری کریمیں ہیں یا جسری جو کویکس بنائی ہوتی ہیں اگر آپ وہ لگائیں گے یا ٹوپیسٹ یا باقی جو کریم سکتے ہیں آپ وہ لگائیں گے تو وہ آپ کو زیادہ دیس فگر کر دیں گے پھر ہم نے دو چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے ہم نے وہ جو اس کریم دیس فگرمنٹ اس سے پلس جو بند کی وجہ سے دیس فگرمنٹ اچھا ڈاکٹر صاحب گھر میں ہمارے آگ لگ گئی ہے گھروں میں آگ لگ گئی ہے ایک بہت مطلب ایک وار سطح پر ایکسپلوریون ہوتا ہے اس میں برن ہوتا ہے ہم آپ تک ڈاکٹر تک پہنچنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے وہاں سے فوری طور پر کونس ایس ایک دماد ہیں جو کہ پیشنٹ کو لینے چاہیے جو کہ جل گیا ہے کسی کا بچچہ ہے اسے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ اپنی جسم کو تھنڈا کٹا ہے اس میں آپ نے تھنڈا پانی نہیں ڈالنا نورمل پانی ڈالنا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیمیکل ساتھ لگا ہوئے آپ نے کپڑے اتارنے ہیں کپڑے رموف کرنے ہیں تاکہ اس کانٹیکٹو بچائیں لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ اس کو پریونٹ کریں پریونٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر چولے کے ساتھ ہی سیلنڈر رکھا ہوا ہے آپ ایک گھر میں صرف اگر دیوار میں ایک سوراک رکھیں سیلنڈر کو گھر سے باہر رکھیں ہونڈیئے چولے کو آپ سے پیپ ہونڈکیomes تو وہ انجری ہونے سے پریدا porte فورٹی ہے فائی تین لیرز تونٹی لیرز تو آپ اس کی کپیسٹی کے مطابق اس کو اس کو مطابق اس کو مطابق اس کی کپیسٹی مطابق اس میں گیس لیوائیں پھر اس کی جب ایک سپائری یا چینج ہونے والے آپ اس کی چینج کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دو سو رو پاکا ایک نوب باتی ہے چولے کی ہوتا ہے ہوتا یہ کہ وہ ڈوب نیو وہ 0.180 degree مووو کرنا ہے صحیح استعمال کے ساتھ ساتھ وہ 360 مووو کرنا شروع کردی ہیں پہر میں خواتین یہ کرتی ہیں وہ گھما دیتی ہو جانتے ہیں کہ چولہ بند ہو گیا بند کر کے گھر کے افراج جا کے سو گئے ہیں لیکن وہ مائنر لیکی چل رہی ہوتی ہے اور وہ ایک کسام کمرے جب گیس بھر گئی ہے آپ جیسے کو سوچہ آن کریں گے تو ایک بلاسٹ ہو گا اس میں جو جو نزدیک ہوگا سارے جو جلنے خطرہ ہوتا ہے تو یہ 200 رویہ کا خرچہ ہے آپ صرف اپنی چھولے کی نوب چیز کر لیں تاکہ آپ فرمنٹ ڈسفگرمنٹ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نوب نہ بھی چینج کریں تو رات کے وقت میں جو آپ کا مین جب پیچھے سے کنٹرول ہوتا ہے اس کو آپ آف کر دیں تاکہ جو گیس وہ دوبارہ آپ کے روم میں نہ جا سکے اچھا دور صاحب ایکسیدنٹ کے دوران اکسیدرہ حصہ ہوتا ہے کہ جو شیشہ ہے جب شیشہ گاڑی کے ٹوٹتے ہیں وہ آپ کے چہرے پہ لگ جاتے ہیں یا جس میں کسی حصہ جاتے ہیں تو اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے جب شیشہ لگا ہے تو آپ نے اس کو ریموف کرنا ہے ٹائم میں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس میں ڈپینڈ کر رہا تھا آپ کا دیپ کٹ کتنے ہیں اگر تو بہت زیادہ دیپ کٹ ہیں یا کوئی لنثی کٹ ہیں تو آپ نے اس کو اسی وقت سٹیچ کرنا ہے کچھ لوگوں کو مینر کٹ دے کے سٹیچیز نہیں لگوا رہے ہیں کہ یہ سٹیچیز کا نشان رہے گا اس میں صرف سٹیچیز نہیں ہوتے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے جب سٹیچ لگوا لیا اس کو ریموف کر دیا ہے اگر آپ سٹیچ لگوانے کے بعد اس کو ریموف کرنے میں ٹائم زائے کریں تو پھر ریل روڈ ریک کی طرح ایک نشان بن جاتا ہے اگر آپ سٹیچ لگوانے کے بعد اس کو ٹائم دی چار پانچ دنوں بعد ریموف کر رہے ہیں تو نشان پڑھنے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں جو آپ کو انشان پڑھنے کے بعد اس کو ٹائم کسی بھی کسی بھی کنسلٹلل پاسک سنجن سے یا ہماری ٹائمین کاری پاک کنسلٹلللس cementer یا ہماری کسی بھی کسی بھی کسی بھی کنسلٹللللللللللللللللللللللللللللللل ٹائم دوکر ہمارے لڈکی انھا اوپلوٹی کھانے چاہتی ہیں کچھ بیوٹی کو انحانس کرنا چاہرے ہیں ہماری سوسائٹی کا بھی ایک بتائیے گا کیونکہ آپ لڑکیوں کو یا جو بھی آپ کے پاس جس ایج گروپ کے بھی لڑکی آتی ہیں کیا سوسائٹی کا پریشر وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں آپ کو کیا آ کے مطلب ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں خاص طور پر انہینس کرنے کے لیے ایک تو کسی کے ساتھ ٹراجڈی ہو گئی وہ تو ہے لیکن ہم نے اپنی بیوٹی کو انہینس کرنے کون کون سے سے سوشل پریشر ہیں جو کہ لڑکیاں یا فیس کر رہی ہیں اور کس طرح آپ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو کہ آیا کہ آپ واقعی کوئی آکھ نے کسی ایکٹرس کی تصویر دکھائی ہے کہ آپ ایسی بن سکتی ہے کیونکہ ہمارے ذہنے میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ اگر میں پلاسٹک سرجری کی طرف جا رہی ہوں تو جیسا چہرہ میں دکٹر کو دکھاؤں گے بلکل ویسا ہو جائے گا ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ہمارے پاس اکسر لوگ آتے ہیں جو کہ فیس بیوٹی بنانا چاہرہ ہیں ہمارے پاس آکھ سکتا ہے اس میں موسٹی جو لوگ آ رہی ہیں خواتین یا لڑکے آتے ہیں ہمارے پاس ان کا زیادہ concern ہوتا ہے nose re-shaping تو جسرا آپ نے بوچھا کہ ایک پچچر دکھائی ہے کہ میں ایسا بن جاؤں گا تو ایسا بلکل پاسی بلکل نہیں ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کو پیشنٹ آیا ایک پکچر لے کے آگیا ہے کہ مجھے ایسی بنا دیں تو وہ ایسا بالکل غلط اپروچ ہے ایک ایسی آپ نہیں بنا سکتے اور اس کی پرسنیلٹی کو چاہتا ہے کہ میں ایسی پرسنیلٹی جانب ایسی حاصل کرنوں گا وہ چیز صرف آپ فیس بنانے سے نہیں ہوگا دوسری چیز ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کے پاس آیا جو کہتے ہیں کہ میرے ناک یہاں سے چوڑی ہے یا اوچی ہے یا رید نوز کے موٹی اس کو باری کرنے وہ اس کے جانون کنسرنز ہیں ان کو ہم اچھیو کر سکتے ہیں اس میں میں یہ چیز بے ایڈ کروں گی کہ ہم جو ہماری سوسائیٹی بیڈر مایوب سمجھتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کے فیٹرز بنا دی ہیں وہ جیسے بھی ہیں اسی طرح ہی رہیں گے تو کیا یہ بات واقعی مایوب ہے کہ آپ اپنی پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں اپنی میوٹی انہینس کر رہے ہیں دیکھیں جس طرح آپ گردے ہیں یا دل ہے اس کا کام ہے دل کا کام ہے جس نے خون کو پاپ کرنا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ سٹینٹ بے دلواتے ہیں بائی پاس سرجری بھی کرواتے ہیں سیمیلرلی ہمارا جو برین ہے اس کا بھی ایک فنکشن ہے اگر اس میں کوئی پوابلمیں آتا ہے ہم لوگوں کو پاگل کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے نفسیات کے داکٹر پاس جانے سے روکتے ہیں کہ یہ پاگل ہے اسی طرح سے فیس جا اس کا کام ہے بیوٹی اسٹیکس اس نے اپیرنس دینی ہے لک دینی ہے ایک نورمل فیس جا اس کے اوپر ایک پروپورشنز میں ناک ہیں آنکھیں ہیں آپ کے لپس ہیں اگر ایک بندہ چاہ رہا ہے کہ میرے ہونٹ تھوڑے باریک ہو جائے یا ناک میری بہتر ہو جائے یا سامنے سے کئی بندہ گنجا ہے وہ بال لگوانا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا مزایکہ نہیں ہے وہ بندہ کرے آپ میک اپ ہی تو کرتے ہیں لوگوں سے کٹنگ بھی تو کرتے ہیں اگر آپ اتنے ہی اس کے خلاف کٹنگ کروانا چھوڑ دیں تو وہ باڈی کا حصہ ہے آپ کو جس طرح مرضی کریں شکریہ بہت شکریہ آپ کے 20 وقت بلکل آپ نے ختم ہو جا رہا ہے اور میں یہ ساتھ ہی ساتھ آج جو ہم نے ڈسکس کرنے کا ٹاپک یہ تھا کہ ایکسیڈینٹ کے بعد آپ کی جو فیس کے اوپر فیگر ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ برن ہو جاتا ہے تو کس طرح آپ پلاسٹک سرجری کی طرف آپ کو جانا چاہیے کب جانا چاہیے اس کا کتنا ایکسپینس ہے یہ سب چیزیں ہم نے آج کبر کیا یہ کیونکہ آپ لوگ خوبصورت ہو سکتے ہیں آپ سب خوبصورت ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوٹی کو انہینس کرنا چاہتے ہیں آپ زیادہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنے دعا میں یاد دکھیں گا امیچے بھی انشاء امیچے بھی انشاء ریم پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیو پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ